عداب نمشکار میں ہوں تبصم اور تبصم ٹوکیز میں آپ سب کا ہار دیکھ سواگت ہے بی چک دانا بی چک دانا دانے اوپر دانا ای چک دانا بی چک دانا بی چک دانا دانے اوپر دانا ای چک دانا جم پر جو اُدھر موں تیرے پوچندہ نرگز جی میری پیاری نرگز آپا جب میں بہت چھوٹی سی تھی تو وہ ہمیشہ مجھے نانی اممہ کہا کرتی تھی اور اس کے وجہ یہ تھی کہ میں تھی تو بہت چھوٹی سی تھی لیکن باتیں بہت بڑی بڑی کرتی تھی بڑے بڑے لوگوں کی طرح اس لیے ہمیشہ مجھے وہ نانی اممہ کہتی تھی دیوی جی اب میں بڑی سمجھدار ہو گئی باپو نے ہاں ہاں کہہ دیا ہے ڈیوی جی آج سووے جب میں آپ کے کپڑے دھولے گئی تو بابو جی مل گئے میں نے کہا دیوی جی کو بہت بخار ہے انہوں نے کہا ان کی دیکھ بھال کون کرتا ہے میں نے کہا میں کرتی ہوں میں آ کون کرتا ہے ان کی کپڑے گرم کرتی ہوں کپڑے دھوٹی ہوں دودھ گرم کرتی ہوں ان کی باتیں سنتی ہوں دیوی جی سن رہی ہے نا بانسی وازے مارے دش اور جب شادی کے بعد پہلی بار انہوں نے دت صاحب سے میری ملاقات کروائی تو کہا سنیے دت صاحب یہ میری نانی اممہ ہیں ان کا آدھر کیجئے اور ان کا آشیروات لیجئے یہاں تک تو ٹھیک تھا میں چونک گئی اس وقت جب واقعی دت صاحب نے میرا آشیروات لے لیا تو دیکھا آپ نے میں کتنی چھوٹی سی تھی لیکن باتیں کیسی بڑی بڑی کرتی تھی اسی لیے تو نرگ ساپا مجھے ہمیشہ کہتی تھی نانی اممہ ہے نانی اممہ دوستو ایسی ہی باتیں اور بھی ہوتی رہیں گی نئے نئے لوگوں کے بارے میں نئے نئے طریقے سے